بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال اور میں ہوں منی پاروک رائزنگ پولٹیکل ٹیمپریچر اگر کہا جائے تو غلط اس لیے نہیں ہوگا کہ جس طرح جس طرح ہمیں الیکشنز کے قریب جا رہے ہیں سیاسی ماحول کی حدت بڑھ رہی ہے اور یہ اس طرح بڑھ رہی ہے کہ اس نے پورے نظام کو شاید اپنی لپیٹ میں اس لیے لیا ہوا ہے کہ اس وقت ایک انسرٹنٹی کا محول ضرور ہے اس لیے جہاں یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس بات پر بھی اعتراض ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ الیکشنز ہوں گے تو کس طرح کیوں گے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے حضرت باب چیف جسیس صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی بھی ابحام نہیں پھیلایا جائے الیکشنز ہوں گے ضرور ہوں گے آٹھ فروری کو لیکن کتنے غیر متنازع ہوں گے اب سوال یہ ہے کیونکہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ریاستی جبر کا شکار ہے ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ سے نومنیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے کوئی کسی جگہ پہنچ نہیں پاتا کوئی آروں کے دفتر نہیں پہنچ پاتا کسی کے گھر کے بار پولیس کھڑی ہو جاتی ہے کیا یہ محض الزامات ہیں یا ان میں صداقت ہے اب اس ڈے این ایج میں جہاں ہر موبائل کے اندر کیمرہ ہے تو ہر کوئی رپورٹر بھی بن جاتا ہے فوٹیج درست ہو یا نہیں کانٹیکس درست ہو یا نہیں لیکن ایک تنازع ضرور کھڑا ہو جاتا ہے آج کی سیاست کا شاید یہ ایک بہت بڑا علمیہ بھی ہے آج جو حالات ہیں مسلم لیگ نون اس بات پر سیکھ پا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیل کا فیصلہ ہے سائفر کیس میں جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کیوں کہا گیا کہ اس وقت تک کوئی انکرمنیٹنگ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر رہی نہیں ہے جب کورٹ نے اس کی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ لی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فوجداری قانون مسلم لیگ نون کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ وہاں تو اگر دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے اور سیٹل پرنسپل ہے تو ابھی تک عمران خان صاحب گلٹی اس کیس کے اندر تو پروو نہیں ہوئے گو کے ٹرائل ان کا چل رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ شام عمود قریشی صاحب ہیں جن کی زمانت ہو چکی ہے عمران خان صاحب تو دو اور مزید کیسز کے اندر ابھی جیل کے اندر ہی رہیں گے لیکن شام عمود قریشی صاحب کی زمانت ہو چکی ہے لیکن آج تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی کچھ دیر پہلے ان کی صاحبزادی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ اس میں ایک قانونی عمل ہے جو کہ اب تک مکمل نہیں ہو پایا ہے سوال یہ ہے کہ آج جس طرح جس طرح وقت گزر رہا ہے ہم کس طرح کے ماحول کے اندر جا رہے ہیں کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دوہزار چوبیس کا انتخاب ایک متنازہ انتخاب ہوگا متنازہ ترین انتخاب ہوگا یا سب کچھ سموت ہوگا اور قانون اور ذابطے کے مطابق ہوگا یہ ایسے سوالات ہیں جن کے اندر کچھ ڈھکی چھپی باتیں بھی ہیں کچھ کھلی ڈھولی باتیں بھی ہیں تو ایسی ڈھکی چھپی اور کھلی ڈھولی باتیں کرنے کے لیے پاکستان کے دو بڑے صاحب موجود ہیں میرے صاحب موجود ہیں جناب محمد مالک صاحب کسی تاریخ کے موتاج نہیں ہے خود کو اوڈ سکول جنرلسٹ کہتے ہیں لیکن میں اس نہیں سمجھتا میرے خیال میں تو ان کا انیالیسس بڑا زپی ہوتا ہے میں تو بڑا ریلیٹ کر پاتا ہوں اس سے بہت چکے محمد مالک صاحب آپ کا جناب ابسار علم صاحب موجود ہیں ملک کے نامور صاحب ہی ہیں لگی لپٹی نہیں رکھتے کھلی ڈھولی بات کرتے ہیں تو میں ذرا آج ان سے بھی کھلی ڈھولی بات کروں گا بہت چکے ابسار صاحب آپ کا بھی مالک صاحب سٹارٹنگ ویڈیو سر اب سب سے پہلے اس وقت مسلمی قنون کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا آج جو اعتراض کیا گیا ملک احمد خان صاحب کی جانب سے مریم مورنگزیب صاحبہ کی جانب سے محسن رانجہ صاحب کی جانب سے کہ عمران خان کو پھر سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں اور ان کو لادلہ بنایا جا رہا ہے اور معصوم کہا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیصلے سے اتنی زیادہ شدت سے ایک پریس کانفرنس آنا ضروری تھا Yes and No دیکھیں اس وقت تو پوائنٹ سکورنگ ہوگی اور میرا خیال ہے زیادہ اعتراض اس پاس سے ہوا تھا جب کچھ کومنٹس آبزوریشنز نہیں تھی ججز نے کوٹ کے اندر وہ شاید زیادہ چوبی ہیں سب کو اور وہی بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں ٹکرز چلتے ہیں لیکن جیدہ امپورٹن بات ہے جو آپ نے انہیم اپنے تضاہیے میں کہی تھی کہ کیا الیکشنز کانٹرو برشل ہوں گے یا الیکشنز ایک سٹیبلیٹی لائیں گے میرے خیال میں الیکشنز تو کانٹرو برشل ہو چکے ہیں اب صرف سوال یہ رہ گیا ہے کس حد تک کانٹرو برشل ہے کیا اس حد تک کانٹرو برشل ہوں گے کہ لوگ اس کے ریزلٹ ماننے سے انکار کریں یا بالکل ریڈیبلیٹی زلچ ہو جائے ڈیمیسٹک فرنٹ پر یا اس سے اوپر بات ہو اور یہ جو کل فیصلہ ہوا یہ مجھے تو ایک آورکل نظر آ رہا ہے اور صبح ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے دو ریلیس دی ایک بیل دی اور ساتھ دوسرے کیسے ابزرویشنز دی کہ بھئی جب ان کو کہا گیا کہ جی ایم پیو کے تحت بندے اٹھائے جا رہے ہیں جو ڈاکومنٹس فائل کر رہے ہیں تو نے کہا اس کے اوپر بیروں نے پھر لیٹر بھی ایک سوٹ آف بریف ہو کر مانا بھی جاری کیا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ سٹرائک بیک کیا ہے تو ایک دو تین چیزیں ہو رہی ہیں منیب ایک تو اب نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ شاید ایک ٹکراؤ کے راستے پر چلے گئے اس کے اوپر جب ایڈاون ہوا ہے ان بیانات کا جو فیصلے کی ورڈنگ آئی اس نے اثر اصلا اور مسالہ تیز کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ چیلنج کریں گے ان کو کیا ریلیف ملتی ہے ایسے الیکشن کمیشن کے اوپر سے سو کانٹروورشل تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن میرا خیال ہے جو اس سے زیادہ علامی چیز مجھے یہی لگ رہی ہے کہ جو ہمیں کانفلیکٹ ایک بڑھتا نظارہ ہے جو پہلے بھی سب کا خیال تھا کہ فائز دیسا لیڈ سپریم کورٹ کیسے ہوگا ان کا ریلیشنشپ کیسا بنے گا تو وہ تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں نروسنس کچھ پی ایم ایلین میں بھی نظر آ رہی ہے مجھے نہیں یاد پڑھتا آخری بڑی نواز شیف صاحب نے کب اتنی کامپریہنسیبلی کینڈیڈیٹس کے انٹیویوز کیے اور پورے پروسس کے اندر سے گزرے جتنے وہ استفعہ کر رہے ہیں اور اگر اتنا ہی سیٹرڈ معاملہ ہوتا اور بطلق تسلیمیں بیٹھے ہوتے تو ہمیشہ کی طرح وہ ہوتا لسٹیں منتی اور اور اپروف ہو جاتا سو دیس ایلوٹ اف ان ایز اور میرا خیال ہے کہ جو اوگر کل میں جا رہے ہیں سارے اب پی ٹی آئی کے اوپر سے اور یہ الٹیمٹلی کریڈیمیلیٹی کو امپیکٹ ہو گا اس سے اب سار صاحب آپ کے نزدیک الیکشن کانٹروورشل ویڈ ایوری پاسنگ ڈے ہو رہے ہیں یا آپ مالک صاحب کے ویو کو سبسکرائب کرتے ہیں اس سے اگری کرتے ہیں کہ آلڑی اتنا گند پڑ چکا ہے کہ الیکشن کانٹروورشل ہو چکے ہیں ریگارڈلیس کے ووٹنگ آٹ فروری کو ہونی ہے اور اس کے نتائج کیا آئیں گے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر انتخابات چونکہ متنازع ہوتے ہیں تو ہم پچھلوں کو بول جاتے ہیں اور اگلے انتخابات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات بھی متنازع تھے بلکل ٹھیک لیکن ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم دوزار چوبیس کے بارے میں کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے دوزار تیرہ کے انتخابات تھے لیکن دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد دوزار تیرہ کے انتخابات کے تنازعات کی بات نہیں ہو رہی تھی دوزار اٹھارہ کی ہو رہی تھی صرف تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اور یہ کوئی ظاہرہ اچھی بات نہیں ہے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے اس بات پر سر اگر آپ ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ جو الیکشن سیمبل تھا جو انتخابی نشان ہے تحریک انصاف کا یہ چلا گیا بزاری بات ہے وہ اس کے خلاف پشاور آئی کورٹ میں بھی جائیں گے بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے فائن کیونکہ ایسا چپیل لائے نہیں کرتی تو آپ آئی کورٹ میں جاتے ہیں دوریڈیوزٹیکشن پہ ادھر جائیں گے تو 184 تین میں بچ سوال یہ ہے کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اوور کل ہوا ہے اور یہ فیصلہ کیونکہ اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہاں پر میجر ایشوز تھے جو تحریک انصاف جہاں پر قانونی طور پر مکمل تمام پروٹوکولز فالو نہیں کر پائی اپنے آئین کے مطابق اور الیکشن ایکٹ کے مطابق لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہائپر ٹیکنیکالٹی میں جا کے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور اس فیصلے کی ضرورت نہیں تھی بہت ساری چیزوں کو اوورلوک بھی کیا جا سکتا تھا دیکھیں بات ہے کہ آپ لکیر کے کس طرف ہیں اصل ہمارے ہاں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکیر کے آپ میرے رائٹ ہینڈ پہ ہیں یا لیفٹ ہینڈ پہ میرے سے مراد آپ کو پتا ہے کون میں ٹھکی جو بھی بات کر رہا ہوں تو کیونکہ سینسر کے میٹی بہت سخت ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کس طرف ہیں آپ بدقسمتی یہ ہے جس کا میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سات سال سے اس ملک میں ایک ہائیبریڈ نظام ہے جس کو ہر سیاسی جماعت نے پانی دیا ہے میڈیا نے بھی پانی دیا ہے جوڈیشنی نے بھی پانی دیا ہے اور اس ہائیبریڈ نظام میں کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے اس ہائیبریڈ نظام کی مخالفت کی ہے پورے سات سالوں میں کوئی وقت ایسا ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اس ہائیبریڈ نظام کی کچھ دیر کے لیے مخالفت تو کی ہے لیکن اصولی اور نظریاتی طور پر مسلسل کسی سیاسی جماعت نے ایک جگہ سٹین نہیں کیا اس کا نقصان ہو رہا ہے کبھی کوئی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے کبھی کوئی گیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے اب یہ بدقسمتی ہے اس ملکی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ایک نظریہ پہ کھڑی نہیں رہتی میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا سیاسی جماعتوں سے کہ وہ انقلابی ہو جائیں گی یا نظریاتی ہو جائیں گی لیکن کچھ منیمم پرنسپل تو ہونے چاہیے نا ہر ایک کے اور کچھ منیمم کامن ایجنڈا تمام سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے جیسے چارٹر آف ڈیموکرسی میں ہوا تھا مالک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف بیسیت ایک جماعت اگر آج یہ کہتی ہے کہ ہم لکیر کے غلط سائٹ پر کھڑے ہو گئے یا ہم جو بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور وہ ریاستی جبر کا شکار ہے کیا دوہزار اٹھانہ کے مقابلے میں موسیقوں کے فارڈ اوڈ مسلم لیگ نون کہتی ہے نا کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہمارے لوگوں کے ٹکٹ واپس کرائے گئے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا سب کچھ ہوا کیا یہ دونوں حالات دونوں جماعتوں کے کامپریبل ہیں آپس میں یا نہیں یہ درہا لیول اباب ہو گیا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں میرا خیال ہے یہ مسالہ بہت تیز ہے اس باری کھانے میں مجھے بتائیں تب کتنے انٹرویوز ہوتے تھے یا یہ حال نہیں تھا کہ آدھی پارٹی غائب تھی یا طائب تھی آپ تو یا غائب ہیں یا آپ طائب ہیں آپ آتے ہیں آپ انٹرویوز دیتے ہیں پھر آپ کی ریکارڈنگ چلتی ہیں پھر آپ کو تمام آپ ایمان لے آتے ہیں یہ پہلے نہیں تھا ابھی بھی جو ہو رہا ہے جس طرح شکایتیں آ رہی ہیں جو لوگ نومنیشن پیپرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طرح وہاں پہ لکھوا لکھوا کے حلفیہ بیان آپ کو مل رہے ہیں آپ کو یہ بھی کئی جگہ پہ نہیں دی جا رہی کہ آپ آزاد بھی الیکشن لڑیں یہ چوئیس تو ہے کیا پیپرز پارٹی سے لڑنے یا یوائی سے لڑنے یا مسلملیک سے لڑنے وہ تو ٹھیک ہے بہت جگہ پہ تو آزاد کا آپشن بھی نہیں ہے پی ٹی آئی تو دور کی بات ہے میرا خیال ہے جو انٹینسٹی ہے وہ کہیں بھی قریب نہیں ہے دوسرا اٹھارہ میں ہاتھ ہوا تھا ان کے ساتھ الیکشن والے دن ووٹنگ والے دن جب ریزلٹ کا ڈراما ہوا بات میں جو کابلنگ ہوئی جو پری اور پوسٹ ہوتی ہے لیکن جو پور تشدد تھا وہ نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ ٹاٹ کے پکڑا دیے جب نائیت میں ہوا تو اس میں تو پی ٹی آئی نے ایک بہت سنگین غلطی کی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے پکڑا دیے اسٹیبلشمنٹ وہ تو ٹھیک ہے وہ تو چیزیں ہوئی دے اس کی کوسٹ بہت زیادہ پڑ گئی لیکن اگر اس کو سائٹ پہ بکھر دیں تو میرا خیال ہے جس طرح گورنمنٹ ان کی گری تھی اور جس طرح سائیڈ لائن کیا گیا ہے دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ کانٹروورشل بہت زیادہ ہوگی جو جو پلے بک کام سن رہے تھے سب کچھ ہو رہا ہے اسی طرح پہلے بات ہوتی تھی فیصل وارڈا بھی ہر شو میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ ہے ان کے بھی تعلقات ٹھیک ہیں اور وہ کہتے تھے بڑا عرصہ پہلے سے بلہ نہیں ہوگا پھر میں نے بھی اپنے شوز میں کہا کہ یہ بات چل رہی ہے کہ اگر دوسرے کو لانا ہوگا تو بلے کو جانا ہوگا اب اس فلے بک میں ایک ہی چیز رہ گئی ہے وہ ہے عمران خان کی اگر جنوری کے اندر ہمیں عمران خان کو سزا بھی ہوتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر مجھے آپ بتائیے تو پھر اس کا مطلب ہے جتنی باتیں کیا کہ آپ انیلیسز کہہ لیں پروجیکشنز کہہ لیں یا وٹیور تو پھر تو پلے بک کی گیم کلیر ہو گئی نا سو کنٹروبرشل تو الیکشنز ہو چکے میں ہیں جس طرح الیکشن کمیشن کا رول مجھے آپ بتائیں الیکشنز کی آپ نے بات کی بات جسا بھی افساد بھی کہہ رہے تھے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلائن کے کس طرف ہیں کیا پیپلز پارٹی کے پارٹی کے الیکشنز مختلف ہیں کیا پی ایم ایلن کے مختلف ہیں الیکشنز کیا کنوں نے اپنے خزانے کے ریپورٹ ہیں جمع کروائی ہی فرنانشل ریپورٹ کسی نے جمع نہیں کروائی ہی یہ تو پیکن چوز ہو رہا ہے نا کہ سارا اب لوگ ان کے پر پلائے ہو رہا ہے why are think so predictable جب ویسے سوتحال انپرڈکٹیبل ہو لیکن آنے والی چیزیں دیوار کے پار پرڈکٹیبل ہو تو اس کا یہی کانٹروبرشلز ہوتی ہیں یہی چیزیں ہیں جو اس چیز کو strengthen کرتی ہیں کہ یہ کیوں متنازع ہیں رولز دیکھیں آپ ہر انسٹیوشن کا روح متنازع ہے سپریم کورٹ کا رول متنازع ہے الیکشن کمیشن کا رول متنازع ہے اگر آرمی دیکھ لیں تو ان کا رول بھی آپ کے متنازع ہے اس کو سمجھتے ہیں لوگ پارلیمان کا متنازع تھا جب ختم ہو گئی کے اٹیکر گورنمنٹ متنازع ہیں مجھے بتائیں جب ہر طرف متنازعی آرگنیزیسنز بیٹھی ہوں گی تو الیکشنز غیر متنازع کے گئے یہ ایکسیلنٹ پوائنٹ کہ ایک متنازع پروسیجر یا ایک جو پریلوڈ ہو گیا ہے اگر وہ متنازع ہے تو اس کا آؤٹکم بھی متنازع ہی ہوگا اب سار صاحب جو تحریک انصاف کا پورا نیرٹیو ہے جو عمران خان صاحب بتاتے ہو رہے کہ بیسیکلی یہ لنڈن پلان تھا مجھے بند کرنا مجھے ناہل کرنا پھر ایونچلی یہ تھا کہ پارٹی سمبل بھی لے لیا جائے تو ایکزیکلی وہی ہو رہا ہے مالک صاحب نے اسے پلی بک کا پی ٹی آئی اس کو ریفر کرتی ہے ایک اس لنڈن پلان یہ زیادہ اس چیز کو بلیٹنٹ نہیں کر دیا اس نے کہ یار یہ تو عمران خان ووٹر بھی کہے گا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دیکھیں میرے ساتھ میں نے پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ یہ ہونا ہے اور یہ ہو گیا دیکھیں یہ امانداری کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کہہ رہے ہیں اسی طرح ان کے مخالفین بھی کہا کرتے تھے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور وہ ہوا وہ وہ ہوا میں سمجھتا ہوں مطلب دیکھیں ہم سب انسان ہیں ہمارے اپنے دل بھی ہیں اپنے ویوز ہیں دماغ ہیں ہم اس سے بھی سوچتے ہیں نا تھوڑا سا لیکن کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں حقائق یہ ہیں کہ اگر ابھی مسالہ زیادہ ہے تو مجھے بتائیں کہ جب ایک وزیراعظم منتخب وزیراعظم جو جسے کہتے کمفیٹیبل میجورٹی کے ساتھ وفاق پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو صرف اس بنیاد پہ وزارت عظمت سے ہٹا دیا گیا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں وصول کی یہ جرم تھا صرف پانچ میمبر بینچ نے فیصلہ کیا کہ اس کو وزارت عظمت سے ہٹا دیا جاؤ وہ ہٹ گئے ان کو تاہیات نہ اہل کر دیا گیا تاہیات انہوں نے ٹکٹس پہ سائن کیا ہوا تھا سینٹ کے میمبران کی کینیڈیٹس کی وہ کینسل کر دی وہ سب آزاد امیدوار ہو گئے اس پہ بھی دل نہیں بھرا تو ان کو دس سال قید کی سزا دی گئی الیکشن سے پہلے ان کی بیٹی کو سات سال قید کی سزا دی گئی دونوں کراؤڈ پولر تھے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا انتخابات سے پہلے کہیں ان کی اپیل کی شنوائی نہیں ہوئی جس پہ ایکٹرنگ چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ شوکت صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ جنرل فیض نے آ کے کہا کہ دو سال کی مینے ضائع ہو جائے گی اگر ان کو زمانت ملی ٹھیک ہے نواز شریف ایک جلسے میں گئے ان کے موہ پہ جوتا مارا گیا خواجہ عاصف کے چہرے پہ سیاہی انڈے لی گئی آہ 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 احسن اقبال کو گولی ماری گئی خنیف عباسی کو پچیس سال قید کی سزا دی گئی کمرل اور اسلام تھے یہاں پنڈی سے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا پورے ملک میں دیکھ لیں آپ کیا کیا کچھ ہوا پھر ایک مجھے یاد آ رہا ہے ساؤتھ پنجاب سے ایک کینریٹ تھے انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ مجھے ناکازات نامزدگی داخل کرنے سے روک دیا گیا کسی ایجنسی نے اگلے دن آکے میں تردید کرنا پڑے انہوں نے کہا محکمہ ذراعیت کے لوگ آئے تھے اور وہاں سے محکمہ ذراعیت کا لفظ نکلا سر وہ آپ کو تیز لگتا ہے آج کے مثالے سے بلکہ یہاں سر اس وقت وہ نومینیشن پیپر چھین جانا لوگوں کا اس طرح سے رائب ہو جانا یہ کمپیر بل ہے سر نہیں میں یہ کمپیر کر رہی نہیں رہا میں سر سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں جو اقتدار کی کرسی پہ پہنچتے ہیں وہ کوئی ہو وہ وہاں جا کے یہ یاد رکھے کہ مقافات عمل بھی کچھ چیز کاربان کچھ چیز ہے اس کو کیوں بول جاتے ہیں کیوں ایسی روایات کو یہ سیونٹیز اور ایٹیز کی روایات کو عمران خان کیوں واپس لے کے آئے کہ اب ہم واپس وہی پہنچ گئے ہیں بدقسمتی ہے ہمارے ملکی کہ ہم سیونٹی ایٹیز اور نائنٹیز میں واپس پہنچ گئے ہیں جبکہ یہ نئی نسل کو پتے نہیں تھیں سب چیز ہوگا کیوں ایسی روایات عمران خان نے کرنی سر وقت ختم ہوگا نا can we safely say کہ نہیں پہلے بھی غلط ہوا تھا آج بھی غلط ہو رہا can we agree to this point بالکل I agree to this point پہلے بھی غلط ہوا اب بھی غلط ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے بہت غلط ہوا اب اتنا غلط نہیں اور میں نے آپ کو ایکزامپل دیا سبارک سب سر اختصار سے فرمائے گا one can argue کہ اس وقت مثالہ تیز تھا یا آپ تیز تھا سار صاحب agree کر رہے ہیں کہ پہلے بھی غلط تھا آج بھی غلط ہو رہا ہے do you also agree with this sir I agree لیکن میں اس سے disagree کرتا ہوں اس وقت ایک system کا abuse ہوا اور نظام تروڑا بروڑا گیا human rights abuses جو اب ہوئے ہیں ان کا قریب قریب شبیہ وہاں سے نہیں گزری اور میرے نظریک یہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کے گھر کی اور آپ کی اگر حفاظت نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ آپ اٹھ جائیں گے کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے ہمارے کلیگ آئے امران ریاض اس کی آواز آج تک ٹھیک نہیں ہوئی آپ یہ physical abuse یہ معمولی چیز نہیں ہے اگر زندگی ذات کی حفاظت سب سے اولین تنجیح ہونی چیز ہے ورڈ بھی بعد میں ہر کچھ آج تو زندگی کا نہیں پتا آج آپ کی physical safety is in danger یہ بہت فرق ہے اس نمانے سے اور اب تب بھی بہت زیادتی ہوئی تھی آج بھی بہت زیادتی ہوئی تھی لیکن جو impunity اس وقت نظر آتی ہے کہ presently آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں جہاں مرضی دکھتے ہیں کوٹس بھی بے بس ہو جاتی ہیں وہ بیلز دیتی ہیں بندہ غائب ہو جاتا ہے باہر نہیں نکل سکتا یہ خالی politicians کا مسئلہ نہیں ہے کل کو آپ کی میری باریں بھی آئے گی عام آدمی on the street بھی آئے گا یہ جب human abuse شروع ہو جا رہا ہے human rights کا یہ political abuse electoral abuse سے بہت زیادہ خطرناک ہے منیر میں اس لیے اس کو کہتا ہوں یہ مسالہ خوفناہ تک ہتے تیز ہے اس دفعہ اب سار صاحب سر last point میں quickly بے ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف دیکھیں abuse کو abuse سے defend کیا ہی نہیں جا سکتا تصیدی سی بات ہے کہ اس کو بھی بیوز ہوئی ہے مجھے بھی ہوئی ہے عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا لیکن کم از کم عمران ریاض کے پاس آج کوئی پلیٹ فارم تو ہے وہ بول تو رہا ہے نا اللہ کے شکر ہے کیا ہمارے پاس پلیٹ فارم تھا اس وقت کیا یاد نہیں ہے کہ حامد میر کو آفئر کیا گیا تھا تلت کو کیا گیا تھا نسر جاوید کو کیا گیا تھا کترے نام کس کو اٹھلیر کیا گیا تھا عمران خان کو گراؤنڈ ہونا بہت فرق ہے مالک صاحب آپ کو نہیں آپ بھول گئے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ اس وقت خوف کی کیا حالتی بہت فرق ہے نوکری اور زندگی میں بہت فرق ہے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ خوف کا عالم ہم بھول بیٹھے ہیں کیونکہ وہ پانچ سال پہلے کی بات ہے ہمیں انتازہ ہے مالک صاحب کہ کیا خوف کا عالم تھا اس وقت اس کو رہنے دیں اس پر نہیں جاتے چلے لیٹس اگری تنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بڑا کینڈڈ گفتگو ہم نے کی آج کے سیاسی حالات پہ اور کتنی کنٹرویسی پھیل چکی ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات سے پہلے سیریس سوال سیریس کنسرنز میرے دونوں معزز مہمانوں نے اٹھائے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آئیں گے مسلم لیک نون کے اس استراب کی وجہ کیا ہے قانونی طور پر تحریک انصاف کتنی مضبوط یا کتنی کمزور ہے اپنے الیکشن سیمبل کے معاملے کے اوپر ایک بریک پر بات کرتے ہیں مرساتری ایک دوہ پھر آپ کو اشاندیت کہتے ہیں دو اہم معاملات ہیں ایک جو الیکشن کمیشن اف پاکستان کی طرف سے گزشتہ رات نو وجہ فیصلہ ریلیز کیا گیا جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب بلے کا نشان نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ایک نہائیتی کمزور فیصلہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا اور اس فیصلے کے خلاف وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور بتائے جاتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے ایکزیکٹلی اس کی قانونی پوزیشن ہے کیا کس حد تک کمزور یا مضبوط فیصلہ ہے کیا الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں ہائپر ٹیکنیکالٹی میں جا کے فیصلہ دیا ہے قانون اور آئین کے مطابق یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے کیا یہ معاملہ درست ہے دوسرا آج ایک اور اہم معاملہ یعنی عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر بیل ہو گئی اور عدالت نے جو اس سے فیصلے کے اندر لکھا اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بڑی تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان کو معصوم کہہ کر اڈریس کیا گیا ہے جو کہ مکمل طور پر غلط ہے اب تنس کیا گیا یا جو بھی کیا گیا محسن رانیہ صاحب کیا فرمان ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو تو بلے کا جو نشان اس سے لیا گیا اس معصوم سے اس کو تو گھڑی دے دینی چاہیے انتخابی نشان تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ گھڑی چور کو انتخابی نشان بھی گھڑی دیا گیا ہے اب چلیں ٹھیک ہے یہ ایک سیاسی بات تو ہو سکتی ہے لیکن ایک اور عمل قیمت خان صاحب نے کی اس سے ایک قانونی سوال جنم لیتا ہے کہ کیا پاکستان تحریکی انصاف بحیثیت جماعت قلدم بھی ہو چکی ہے وہ کیا فرمان رہے ہیں تو سنیا جب ایک سیاسی جماعت قلدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اس کو سیمبل کیسے دے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنب عبد زبیری صاحب ملک کے سینئر قانوندان ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم گارڈ آف پاکستان کے بہت شکریہ ناب زبیری صاحب آپ کا اور مہترمہ عظمہ بخاری صاحب موجود ہیں سیکرٹری انفرمیشن پنجاب ہیں پاکستان مسلمی قانون کی خود بھی ایک وکیل ہیں بہت شکریہ آپ کا عظمہ بخاری صاحب زبیری صاحب آپ سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا یہ ہم شور میرے خیال میں شاید آپ نے پڑ بھی لیا ہو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جس میں الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان تو لے لیا پاکستان تحریک انصاف نے انیلیجبل قرار دیا ہے کہ انہوں نے میجر وائیلیشن کیا بہت سوال یہ ہے کیا کسی جگہ پر اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ بحیثیت ایک جماعت بھی پاکستان تحریک انصاف قدم ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل نہیں اس کا دیکھئے سیکشن دو سو پندرہ الیکشن ایٹ کر جس کے تحت وہ یہ اپنا آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس کے تحت وہ ریجٹریشن کو کر سکتے ہیں اور اس کے سیمبل لے سکتے ہیں واپس اگر ان کے الیکشن سیکشن دو سو آٹھ دو سو نو کے تحت صحیح طرح سے نہیں کنڈرٹ کیے گئے ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئی یہ کہہ دینا ہے کل ادم کل ادم کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ کورمنٹ ڈیکلریشن دیتی ہے اور وہ پندرہ دن کے اندر سپریم کورٹ میں وہ معاملہ چلا جاتا ہے اندر آرٹیکل سترہ آف دی کانسٹیٹوشن اور جب تک سپریم کورٹ اس ڈیکلریشن پہ فیصلہ نہیں دیتی اس وقت تک وہ جماعت کل ادم نہیں ہوتی کل ادم ہونے کے کچھ پرامیٹرز ہیں لاؤ کے اندر بھی دیئے ہیں الیکشن ایکٹ میں اور آئین کے اندر بھی دیئے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ کل ادم ہوگی لیکن ہاں جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے شاید لفظ جلدی میں قابل وکیل ہے خود محمد احمد خان صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ اب ان کا نشان نہیں ہے تو وہ ایسا پارٹی جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے الیکشن تو نیچلی ان کے جو کینڈریٹس ہوں گے بلے کے نشان پہ نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے وہ ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکیں گے تو ہینس بیسیکلی ایک طرح سے وہ فارغی ہو گئے ہیں تو شاید ان کا مطلب یہی ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جلدی کا بدنیتی پہ موظمی ہے ادمہ بھاری صاحبہ آپ خود کیونکہ ایک وکیل ہے آپ خود سمجھتی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے علامیہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے سپریم کورٹ بار اسوسٹییشن کے علامیہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ کے اوپر یا خاص طور پر جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے کانڈکٹ کے اوپر اعتراض ہے قطع نظر اس بات کے کہ تحریک انصاف بیسیت ایک جماعت کتنا عدم اعتماد کرتی ہے فاصلہ افضاد چیز تو نہیں ہے اور ایک جماعت کے حوالے سے یہ فیصلہ آ جانا اور تاثر یہ ہونا کہ کیونکہ وہ آج اسٹیبلشمنٹ کے غلط سائیڈ پر کھڑی ہے لہٰذا وہ رگڑے میں آ رہی ہے یہ تو سیٹویشن ریورس بھی ہو سکتی ہے اور آپ نے تو خود سیاسی طور پر بڑا رگڑا کھایا ہے آپ کی جماعت تنبیر جی بہت شکریہ منیر بلکل آپ درست کہہ رہے ہو ہم نے رگڑا کھایا بغیر کسی وجہ کے ہم نے رگڑا کھایا بغیر نو مئی کیے ہوئے ہم نے رگڑا کھایا بغیر گالیاں دیے ہوئے ہم نے رگڑا کھایا بغیر بغاوت کی کوشش کیے ہوئے اور ہمیں رگڑا لگا اگر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا اگر انہوں نے میوٹنی کرانے کی کوشش نہ کی ہوتی اگر جو ہے وہ ایک ادارے کے سربراہ کے تقربری کو روکنے کی کوشش نہ کی ہوتی سازش نہ کی ہوتی تو چلے میں بھی بالکل آپ کے ساتھ ہوتی میں کہتی بلکل درست ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا جو باقی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوا ہے یہاں ڈیفرنس ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان بار کاؤنسل کے ان کے علامیہ کی بات ہے تو الیکشرس جو ہے وہ تمام پولٹیکل پارٹیز لڑائی ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز نے جو ہے ان کے اس علامیہ کو ریجیکٹ کیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر جو ہے وہ ان کے سطیفے کا مطالبہ کرنا یا ان کو جو ہے وہ یہ باتیں کرنا وہ اس کے حق میں نہیں ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کیا کرے اگر جو ہے وہ ان کے خود کے انٹرا پارٹی الیکشن کو خود ایک پارٹی کا میمبر جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپوز کر دے وہی جو ہے وہ نومینیشن نہ ملنے کی فوٹیج بنا کے لے آئے دفتر میں جا کے وہی جو ہے وہ وہاں پر دوہزار بیس سے سترہ جون دوہزار بیس سے پارٹی میں الیکشن نہ ہوا ہو پھر ان کو جو ہے بیس جون دوہزار بیس کو جو ہے وہ کہا جائے کہ اپنے پارٹی الیکشن کرا دیں باقی تمام پارٹیاں کرا دیں یہ نہ کرائیں اور اس کے بعد جب کرائی کرائیں تو ایسا فراڈ جو ہے وہ کرے فراڈ ہی ٹھیک کر لیتے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ نے جو الیکشن جنرل سیکٹری جب آپ کے پوائنٹ ہی نہیں ہے اور کاغذوں میں جنرل سیکٹری حسد مر ہے آپ نے خود ہی گھر میں بیٹھ کے جنرل سیکٹری بنا لیا اور آپ نے کہا جنرل سیکٹری نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر بنا لیا ہے ایسے نہیں ہوتا جو میار الیکشن کمیشن نے بنا دیا ہے خاطر جمع رکھیے یہ آپ ساری جماعتوں کے گیرہ تنگ ہوگا اور آپ کو بھی پھر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر آپ کے بھی کوئی ڈسگرنٹل لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے یہ الیکشن دو نمبر طریقے سے ہوا ہے ایک منٹ اگر 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 ہم نے خالی میز کرسیاں لگا کے وہاں پر بندہ بھی کوئی نہ پہنچے اور دو بجے کا ٹائم دیا اور ووٹنگ کا گیارہ بجے ناؤنس کر دیا جائے کہ وہ جیت گئے ہیں بلا مقابلہ تو پھر تو یقینن ہو سکتا ہے ہمارا بائی دوئے جو ابھی پچھلا بھی ہوا تھا وہ ایک ہزار بندے کی جنرل کاؤنسل کے سامنے ہوا تھا وہ پورے ٹی ویوں کے اوپر لائیو گیا تھا اور اس کی اوپر پوری لائیو پروسیڈنگ پورے ملک نے پوری دنیا نے دیکھی تھی یہ بھی کر لیتے ٹھیک ہے اچھا یہ تو دوسرا معاملہ ہے میں ایک مختصر سا بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں تو عمران خان صاحب کی بیل اتراز ہے کہ عدالت نے یہ معصوم کہاں کہا پایا تھا معصوم تو خیر کیا کہنا تھا یہ تو قانون فوجداری معاملات میں تو اصول ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی تو ابھی تک وہ گلٹی تو پروو نہیں ہوئے اگر عدالت نے کہہ دیا کہ کوئی اس وقت مٹیریل انٹریمنیٹنگ مٹیریل اویلبل نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر تو کیا یہ عدالت نے اوور ریچ کیا ہے دیکھ کے بعد بات کرتے ہیں بس آتا ہوں ملان خان صاحب کی بیل ہوئی سائفر کیس کے اندر میں عظمہ بخاری صاحب پہلا کوئی کا اوبجیکشن آپ نے ریس کیا پھر میں زبایر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں اتراز ہے کیا آپ کو پتا ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ عدالت نے آپ کو پتا ہے خورا سلمان رفیق خورا سعاد رفیق صاحب کا نیاب کا کیس تھا بیل ہوئی ایونچولی اس کے اندر بھی بیل کے آرڈر میں میریٹس لکھوا دیئے گئے آلدھو عدالت خود اس چیز کو ڈسکوریج کرتی ہے کہ بیل آرڈر کے اندر میریٹس کو نہیں لکھوانا چاہیے نہیں ان پر سوال کرنا چاہیے بڑا عدالت نے یہاں پر کچھ چیزیں بتا دی اور کہہ دی کہ نہیں اس وقت سرفیس کے اوپر کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے ہاں یہ ضرور کہا عدالت نے کہ ریزنیبل گراؤنڈز ہو سکتے ہیں یا فردر انکوائری کے وہ ٹرائل ہو رہا ہے اگر اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی فیر ایناف یہاں پر ان کی بیل ہو گئی ہے گلٹی وہ بھی پروف نہیں ہوئے آپ کو اتراز کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب وہ بندیال صاحب کی عدالت سے تو تھا کہ نہیں وہ عمران خان صاحب کی سہولتکاری کہہ رہی تھی آج کی عدالت تو شاید مختلف ہے نہیں بلکل ہم سوچتے ہیں آج کی عدالتیں مختلف ہونی بھی چاہیے لیکن ایک عجیب و غریب صورتحال اس کیس کے اندر ہوئی ہے بلکل ویسے جیسے good to see you ہوا تھا کہ نو دس مئی کو ملک جلانے کے بعد ایک آدمی آیا اس کو کہا good to see you یعنی یہ ہمارے ججز کرام ہے وہ بھی تو اسی society میں رہتے ہیں نا منیف صاحب وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ان کو عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ کا ایک ون سائیڈ پکچر ان کو نظر آ گئی لیکن ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ جو اس اس کی دوسری سائیڈ کیا ہے اور کیا یہ political فائدے کے لیے نہیں کیا جا رہا یہاں پر جو دیکھئے merit of the case آپ نے discuss کر لیے زمانت کے ٹائم کے اوپر اور آپ آپ کہہ رہے ہیں ٹرائل ابھی ہونے دیں ٹرائل ہونے تو دیں ابھی ایسد مجید کی گرفت ابھی اس کی جو ہے اس کی ہونے تو دیتے گواہی ابھی جو باقی لوگ ہیں جو گواہ ہیں ان کو بتانے تو دیتے کہ سائیفر نے کس طرح پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پچایا اور انہیں پین آف دو سٹوک سے کہہ دیا کہ جی وہ نقصان ہی کوئی نہیں ہوا کیسے ثابت ہو گیا ثابت ٹرائل میں ہوگا نا ثابت سپریم کورٹ میں تو نہیں ہوگا پھر یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ سائیفر کے ساتھ جس کی کیا آپ کا خیال ہے ہمارے ججز کا نام نے وہ آڈیو نہیں سنی ہوئی جس کے اندر وہ کہہ رہا سائیفر سے کھیلوں گا وہ کہہ رہا منٹس چینج کر دو یہ انہوں نے نہیں سنی ہوئی بالکل سنی ہوئی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے معصوم ہیں یہ پہلے اس کو لادلہ بنایا گیا تھا پچھلی دفعہ صادق اور امین کہہ کے اس کو گراؤنڈ میں بھیج دیا گیا تھا ہمارے خلاف جو ہے وہ چیز جیسے ساکیب نصار صاحب جو ہے وہ جا کر ہلکوں کے اندر ہمارے کینڈیٹس کے خلاف کیمپین کر رہے تھے اب یہ آج ایک نئی سٹوری کل ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ اس کو جو ہے اس نے نو مئی کیا ہے کوئی بات نہیں وہ جو ہے وہ معصوم ہے اس نے سائیفر کے ساتھ ملک کے ساتھ کھیل لیا ہے وہ معصوم ہے جن جج ساہبان سے روایتی طور پر آپ کو اعتراض رہا ہے اس بینچ کے اندر ان جج ساہبان میں سے کوئی بھی جج ایسے نہیں تھے منصور علی شاہ صاحب بیترین ججز میں شمار ہوتا ہے اس لیے تو تکلیف ہوئی ہے سردہ تارک مسود صاحب سردہ تارک مصود صاحب لیکن آپ کو ہر چیز سے اعتراض ہو رہا ہے نا 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 اور ہمیں بھی بڑی موت دبانہ اور بڑے آجزانہ طریقے سے اپنا اپنا ہم دے تو سکتے ہیں نا ہماری جو ایک پوائٹ آف یو ہے یعنی آپ الیکشن سے چند دن پہلے ایک شخص جو اتنے ہینیس کرائیمز کا مرتقب ہے اس کو آپ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے معصوم کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے بچائے جو جیج ساہب وہ کیا گوائیاں لیں گے یا کیس لڑیں گے نہیں بٹ آزمہ بخاری صاحبہ یہ تو بنیادی اصول بھی ہے نا آپ خود وکیل ہیں کہ جب آپ انوستنٹ ہیں کہاں کہاں عدالت نے کہاں عدالت نے یہ کہا گئی ابھی تک ہمارے سامنے سفیشن انکرمنیٹنگ مٹیریل نہیں ہے بٹ سوال یہ ہے میں آپ کا آرگیومنٹ سمجھ گیا ہوں آپ یہ کہہ رہیے ایک منٹ مونیب ایک منٹ مجھے یہ بتائیے سپریم کورٹ کیا جو ہے وہ وہاں پر ٹرائل کرنے بیٹھی ہے سپریم کورٹ نے اپیل کے ٹائم پر آنا ہے نیچے ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ ساری گوائیاں ہونی ہیں سبوت وہاں جانے ہیں سبوتوں کو کمسکر ہوتو لے دیں لیٹ زبیری صاحب ریفلیکٹ ہونے دیں زبیری صاحب فرمائیے کہ سر آپ کے لئے تو روز کی یہ چیز ہے بینگ پریکٹسنگ لائر صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں پر اوور ریچ کیا ہے جاج صاحبان نے اور یہ بھی تاثر کے لئے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جاج صاحبان بہت بڑی اوبزرویشنز دے دیتے ہیں لیکن آرڈر میں لکھ دیتے ہیں کہ جو اوبزرویشنز دی گئی یہ ٹرائل کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کریں گی اثر انداز نہیں ہوگی بٹ ایسا ہو نہیں سکتا جب سپریم کورٹ کے جاج صاحبان کچھ کہہ دیتے ہیں تو ٹرائل کورٹ کی ہمت نہیں ہوتی کہ سر یہ دیکھیں بیل جو ہوتی ہے نا بیل کا لاو یہ بکیل بیٹھی ہی ہے آپ کے ساتھ مزمہ بہن ان سے پوچھیں کہ بیل میں کبھی ایویڈنس ساری آتی ہے کورٹ کے سامنے منہ تو کبھی کسی کو بیل ہی نہ ملے بیل میں صرف ٹرائل ہی نہ ملے اس کیوں بیسیس پہ بیل ملتی ہے ہائی کورٹ ڈسٹرک کورٹ بھی دے دیتی ہے ٹرائل کورٹ بھی دے دیتی ہے ہائی کورٹ بھی دیتی ہے سپریم کورٹ اور ایک نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس میں 51 پیجز لکھے اتھر ملل صاحب اس چیف جسٹس ساواد ہائی کورٹ اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے پوری میریٹ ڈسکس کر دی وہ کیس میں ان کی فردر انکوائی کے کیس میں لوگوں کو بیل ملتی ہے بیل از ارائٹ ہوتا ہے ہمارے کانوم نے کیوں آپ نے صحیح کہا محصوم انسانت بیور انسانت انتے پروو ان گلتی بردن is on the prosecution to prove beyond all reasonable doubt محصوم انسان صاحب آپ پہ کر لیں جی میں صرف یہ دیکھئے یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ election آگئے ہیں اس لئے زمانت جو ہے ان کی ویسے ہی ہو جانی چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص اتنے heinious crimes بھی مپتے ہیں اور کیا یہ بھی practice نہیں ہے courts کی میں تو چلے بہت بڑا وکیل نہیں ہوں آپ سب لوگ دو زیادہ بڑے وکیل ہیں کہ جب اس طرح کی heinious crimes کے اوپر جاتی ہے زمانت تو وہ زمانت کی کہہ ہے وہ کر دی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے trial جلدی کر دیں ایک direction دی جاتی ہے کہ مہینے میں کر دے دو مہینے میں کر دے اور یہاں پر جو ہے بقاعدہ یہ لکھا گیا کہ جو ہے عمر قید کا اس کا case نہیں بنتا دو سال کا قید کا case بنتا ہے یہ کیوں ضروری تھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہاں پر اس کو case کو میرٹ پر ڈیسائیڈ ہونے دیں اس کے بعد آپ کے پاس اپیل کے اوپر آئے گا کہ ہماری دفعہ تو یہ سب نہیں ہوا تھا ہمیں تو کہ سیسلیان مافیا نہیں کر سکتے اس بیسز کے اوپر کہ ان کے وکیل ایک منٹ اپریشن دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ سپریم کوٹ نے اپنا ورڈک دے دیا اس نے کہا عمران خان مظلوم ہے اور مظلوم مظلوم نہیں ہوتا انسینٹ ہوتا انٹل پروونٹ گلٹی میڈم عزمہ بی بی جو مرضی کر لے بہت شکریہ مجھے اردو میں بتانے کا مجھے تو واقعی اردو پتا ہی نہیں نہیں جا آپ سب کو بتاتا ہے میں تو مان رہی اس بات کو لیکن گزارچ یہ ہے کہ یہاں پر اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کچھ کر دیا باقیوں کے لئے تو یہ فیور نہیں آئی کبھی کیا کیا انواشنی کو یہ فیور ملی تھی سیسلیان مافیا اور گارڈ فادر اور یہ سب کچھ کہہ کے بھیجا گیا تھا تب کیا ججوں کو یہ یہ زیب دیتا تھا جو انہوں نے کیا یہاں پر جو ہے وہ پچھلی زوا لڑلا بنایا گیا تھا اس زوا اس کو باسون بنا کے لے لیکن لیکن یہ سپریم کورٹ مختلف ہے جیس صاحبان کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سامنے میں بہت کرتا ہوں جناب عابض بحری صاحب کا اور عظمہ بحری صاحب کا پروگرم آپ نے دیکھا رہی دیکھنے کا بہت شکریہ خدا فرس